امپورٹڈ حکومت سابق چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کے پیچھے پڑ گئی قومی ادارے کے سابق سربراہ کو مقدمے میں پھسانے کے لیے دن رات ایک کر دیا طیبہ گل کے سابق چیئرمن نیب جسٹس اقبال پر جنسی حرسانی اور وزیر آزم ہاؤس میں اقوا کر کے رکھنے کے الزامات کا معاملہ شوباز حکومت نے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پاکستان تحریک انصاف پر الزام تراشیاں نون لیگی رہنما کا کہنا تھا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں طیبہ گل کے الزامات پر کاروائی کے بجائے وزیر آزم ہاؤس نے جاوید اقبال کو بلیک میل کرنے اور سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنے کا مقروض دھندہ کیا مریم اورنگزیب کا کہنا تھا انکوائری کمیشن سارا معاملہ عوام کے سامنے رکھے گا کہ کون کون مجرم ہے اس سے قبل طیبہ گل نے الزام لگایا تھا کہ پینتالیس روز انہیں اور ان کے شہر کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کی مرضی کے برخلاف حبس بیجا میں رکھا گیا اور موبائل فون بھی لے گئے تھے انہوں نے الزام آیت کیا کہ سابق وزیر آزم عمران خان نے میری ویڈیوز حاصل کر کے نیب میں اپنے کیس بند کر آئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے